لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کر دی کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھئی جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کر لیے کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے عزن سے ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لیے کافی ہے اللہ 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 نحمدہو ونسلی علی رسولیه الكریم اما عبادت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلامیک ریسرچ فاؤنڈیشن کی جانب سے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں میں منظور شیخ آپ سے مخاطب ہوں بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے وقت کے پیش نظر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج جو عنوان ہے حقیقت و اقسام شرک اس موضوع پر ہم سے خطاب فرمائیں ڈاکٹر اسرار احمد الحمدللہ 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 وکفا والصلاة والسلام على عباده اللذین اصطفا خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد مرتین فی صورت النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذالک لمن يشاء وقال تبارک و تعالی کما ورد فی صورت اللقمان وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِللہِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِسْقَارَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللہِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال عز وجل كما ورد في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال جل وعلا كما ورد في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السبابات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يووده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقنة من لساني يفقه قولي ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا القبعاه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللهم ربنا لا تجعلنا من المشركين واجعلنا من الموحدين آمین يا رب العالمين موزد حاضرین ومحترم خواتین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته میری آج کی گفتگو کا عنان آپ کے علم میں آ چکا ہے حقیقت و اقسام شرک جہاں تک حقیقت شرک کا تعلق ہے اس پر ہمارے ان اجتماعات میں کچھ گفتگو ہو چکی ہے سورة لقمان کے دوسرے رکوع کے زمن میں میں نے ارز کیا تھا کہ جب حضرت نقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ لا تشرق باللہ ان الشرق لظلم عظیم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو یاد ہوگا کہ میں نے ارز کیا تھا کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا کسی اور جگہ رکھ دینا تو شرک دو سورتوں میں ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفی سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آیا جاتا ہے یہ ظلم عظیم ہے اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے دونوں شکلیں ظلم عظیم بہت بڑی زیادتی بہت بڑا ظلم اس کی جو اقسام ہیں وہ ہیں اصل میں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے شرک کی اقسام ہمارے علماء نے مختلف انداز میں بیان کی ہیں ایک شرک فیر عقیدہ ہے عقائد میں شرک ایک شرک فیر عمل ہے عملی شرک ایک شرک کے جلی ہے کلم کلا شرک نمائع شرک واضح شرک ایک شرف خفی ہے وہ شرک جو چھپا ہوا ہے جس پر کسی مفتی کا فتوہ نہیں لگ سکتا لیکن ہے شرک جہاں تک اس شرک کی شماعت کا تعلق ہے میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو دو مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک ابھی اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنِيَشَا اور بخش دے گا معاف کر دے گا جو اس سے کم تر ہیں جس کو چاہے گا یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو پیشگی معافی کا اعلان ہے نہیں جس کو چاہے گا بخش دے گا لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں ہمارا دین دینِ توحید ہے اور توحید کی زد ہے انٹونیم ہے اپوزٹ ہے شرک اگر آپ بندظرِ غائر سمجھیں گے سوچنے گے تدبر کریں گے غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی اچھائی خیر ہدایت کی جو صورت بھی ہو وہ نظریہ و خیال کی ہو عقیدے کی ہو وہ سب توحید کے شجرہِ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں اسی کی شاخیں ہیں اسی کے پھول ہیں اسی کے پتے ہیں اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی یہ چاہے عقیدے کی ہو نظریہ کی ہو خیال کی ہو اور چاہے عمل کی ہو اخلاق کی ہو ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں یہ شرک کے شجرہِ خبیصہ کی شاخیں ہیں ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑ کر آتا ہے اور اس کے لیے بڑی حقیقت بھی نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف دے بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیئے جو مضمت کی بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی لہذا اپنے تئی انتہائی موخد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں ادراک ہی نہیں شعور ہی حاصل نہیں چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاہر نے کہا ہے باہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش من انداز قدت رامی شناسم تم جس رنگ کا جس وضا قطع کا لباس چاہو پہل لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان دوں گا تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گدشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتیوں کی نفی کی تردید کی ان سے تو بچ رہے ہیں لیکن اپنے دور کے شرک میں کھل لم کھل لم نویس ہے اب میں آ رہا ہوں میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی تین قسموں پر مشتمل ہوگا شرک فی ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا یہ بدترین شرک اوریاں ترین شرک اور اس شرک پر اللہ غضب بہت بڑکتا ہے دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات یہ درہا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی اللہ بھی موجود ہے ہم بھی موجود ہیں موجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا اللہ بھی علیم ہے انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں علامہ بھی ہوتے ہیں علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی وصف مشترک ہو گیا اللہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں یہ بھی یہ قدر مشترک ہے اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں اللہ ارادہ کرتا ہے ہم بھی ارادہ کرتے ہیں اللہ کلام کرتا ہے ہم بھی کلام کرتے ہیں یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالتیں واقع ہو جاتے ہیں تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیرے بحث آئیں گی اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں شرک فی ذات یہ دو قسم کے بظاہی میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا عجیب بات ہے آئیرنی اور فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں بڑی ستم ذرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء و رسول کے ماننے والے تھے حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مونس ہے اسی لیے لات عزیز کا مونس ہے منات لات وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کیوں اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ ہماری شفاق کریں گی اللہ کے ہاں تو یہ شرک فی الزات اللہ کی بیٹی بنا دینا ذات میں شریک ہوگی یہ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برامن کی اولاد برامن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا ہمپلہ بنا دیا کفو بنا دیا مدد مقابل بنا دیا یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروہ میں پیدا ہوئی ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا ان کے حالات بدلے جس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے طاقت سے قوت سے سرفراز کیا تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی اور یہ عقیدت اور محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو نبیوں کو رسولوں کو اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کوئی اور طرح کے رشتے دار قرار دے دیتا ہے لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسی اللہ کا سلمی بیٹا ہے سلمی اس درجہ وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا جس سے والد پالتا ہے پوستا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے حدیث میں آیا ہے الخلق و عیال اللہ تمام مخلوقات جو ہیں اللہ کے کنبے کے معنی تھے اللہ ان کا پالنے والا پوستنے والا ہے اس معنی میں میرا آسمانی باپ میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے جو عقیدہ پھر بنایا ہے سلمی بیٹا ہے اللہ کا یہ انتہا درجہ کی اللہ تعالیٰ کی شان میں مستاخی ہے میں نے ارس کیا تھا قرآن مجید میں جتنا غزب اللہ کا جتنا غصہ اس پر آتا ہے اور کسی طرح کے شرک پر نہیں آتا ہے سورہ مریم میں فرمایا اگر اس کے لہجے کو آپ سمجھ سکیں اس میں جو غزب مزمر ہے چھپا ہوا ہے اسے پہچان سکیں کلام کی اگر شناخت ہو انہوں نے کہا رحمان میں کسی کو بیٹا بنایا ہے بہت ہی خطرناک خوفناک بہت ہی گستاخی والی بات لے کر آئے ہو اور وہ کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی جناب میں اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑنے کو ہے اور زمین شک ہو جانے کو ہے اور پہاڑ جو ہے وہ دھماکے کے ساتھ گر جانے کو ہے کہ ان بقتوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے کسی کو بیٹا بنایا ہے اور اللہ کے شان کے شایان ہی نہیں ہے رحمان کے شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے یہ بڑا باریک نکتہ ہے اولاد کی ضرورت تمہیں ہوتی ہے خواہش تمہیں ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ ہم فانی ہیں موت آئے گی تو ہمارا تو وجود ختم ہو جائے گا اب ہم اولاد کے ذریعے سے ہمارا ایک معنوی تسلسل برقرار رہے گا ہمارا نام دنیا میں چلے گا تو یہ تمہاری ضرورت ہے رحمان کے شایانے شان نہیں وہ تو اس کی شان یہ ہے کبھی بھی اس کے اوپر موت تاری ہونے والی نہیں ہے وہ الہی لہذا اسے کوئی احتیاج ہی نہیں تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو ستم ذریفی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے پیروکاروں کے اندر وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے ہم دین حنیفی پر ہیں ابراہیم کے دین پر ہیں اور پھر ایک محدود درجے میں یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ کی امت میں اور شدید ترین اور مکروح ترین صورت میں عیسائیوں کے ہاں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا یہ شکلیں ظاہر ہوئے اب ایک قسم کے مظاہب ہیں فلسفیانہ مظاہب اس لیے کہ انسان نے جب سے ہوش اور شعور کی آنکھ کھولی ہے اس نے جہاں تو ایک طرف قدم با قدم علم سیکھا ہے علم العشیاء اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا ایک ایک ایکوائرڈ نالج ہے جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے ذریعے سے اللہ نے کان دی ہے سنو آنکھیں دی ہیں دیکھو مشاہدہ کرو سنو پھر جو سنس ڈیٹا ہے یہ اپنے اس کمپیوٹر میں فیڈ کر دو جو اس کھوپڑی میں ہم نے رکھا ہوا ہے سپر کمپیوٹر وہ اس سنس ڈیٹا کو پروسس کرے گا اس سے نتیجہ نکالے گا میموری کے اندر محفوظ کر دے گا پھر اور دیکھو اور سنو اور غور کرو نیا ڈیٹا جو ملا ہے اسے بھی پروسس کرو اس سے نتیجہ نکالو سابقہ نتیجوں کے ساتھ اس کو کمپیر کرو ٹیلی کرو ان دو کے نتیجے سے کوئی اور تیسرا نتیجہ وجود میں آئے گا اس سے بھی سٹور کر لو اس طرح رفتہ رفتہ یہ جو مادلی علوم ہیں فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی ہیں وہ اس طور سے بڑی ہیں قدم با قدم قدم با قدم پچھلے دو سو سال اس زمن میں ایک بہت بڑا ایکسپلوشن ہے بہت بڑا دھماکہ ہے بہت بڑا بگ بینگ ہے یہ جو ان فیزیکل سائنسز اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ہوا ہے لیکن ایک دوسرا علم جو ہے انسانی عقل جو ہے وہ وسی تر اور عظیم تر حقائق سے بھی گریپل کرنے کی کوشش کرتی رہی یہ کائنات کیا ہے میں کون ہوں کہاں سے ہم آئے ہیں کہاں ہم جا رہے ہیں ہمارا انجام کیا ہے یہ تو معلوم ہے کہ ہم پیدا ہوئے تھے میں تیہتر برس پہلے پیدا ہوا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کوئی میرا وجود تھا اور پھر میں جو جا رہا ہوں یہ تو معلوم ہے قدم با قدم میں اپنی قبر سے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں غافل تجھے گھڑی آل یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی بڑی نہیں ہے عمر گھٹ رہی ہے لیکن کیا موت اس کے بعد بھی بیانڈ ڈیتھ بھی کوئی میری ایکزیسٹنس ہوگی یا نہیں ہوگی اس ڈیٹھ گوئنگ ٹو بی دی اینڈ علم کیا ہے نولیج کیا ہے نیکی اور بدی کی کوئی حقیقت ہے یا ایسے ہی ہم نے بنا لی ہے ڈھکوس لے جیسے انگریزی کا محاورہ ہے کیا یہ صحیح ہے یا نیکی اور بدی کی اقدار کو استقل ہے پرمنٹ ویلیوز ہے یہ سارے شعبے جو میں نے گنوائے ہیں یہ در حقیقت فلسفے کے مختلف شعبے ہیں کائنات کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے وجود کی حقیقت کیا ہے یہ میٹا فیزک سے خیر اور شر کیا ہے ہے بھی کہ نہیں ہے اگر خیر خیر ہے تو اس پر آمادہ کرنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ اس میں نقصان ہو رہا ہو اور شر اگر شر ہے تو اس سے روکنے والی کونسی طاقت ہوگی اگرچہ مظاہر اس سے فائدہ ہو رہا ہو جھوٹ بولنے سے فائدہ ہو رہا ہے تو کونسی چیز روکے گی اسے جھوٹ بولنے سے یہ ایتھکس کا نظامین ہے یہ علم الاخلاقیات علم کیا ہے اس کی قسمیں کیا ہیں ہاؤ ٹو ایکوائر دم یہ اپسٹیمالوجی کہلاتی ہے یہ جو ہے فلسفے کی ایک اور شاخ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی انسان جو ہے کوشش کرتا رہا گریپل کرتا رہا ان کے ساتھ کہ اس اخدے کو کسی طریقے سے کھولا جائے اس کے زمن میں مختلف فلسفیوں کے مختلف فلسفے وجود میں آتے رہے اور بعض فلسفوں نے مذاہب کی شکل اختیار کر لی ہندوستان کے اکثر مذاہب فلسفیانہ مذاہب ہیں اور فلسفے کے اعتبار سے جو یونان کو مقام حاصل ہے وہی مقام بلکہ اس سے اوجہ مقام ہندوستان کو حاصل ہے چھے درشن سکس ڈیفرنٹ سکولز آف تھوٹ ان فلسفی اگزیسٹڈ ان انڈیا اس میں الہاد مطلق بھی ہے اور اس میں توہید مطلق بھی ہے دونوں چیزوں کی میں نے انتہا آپ کو بتا دی تو یہ فلسفیانہ مذاہب نے جب اس مسئلے کو سوچا کہ ایک کریئٹر تو ہے سمجھ میں آ گیا اس نے یہ کائنات کیسے کریئٹ کی ایک بڑا ہی جو ہے وہ میز بناتا ہے تو اسے لکڑی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں منا سکتا تو خدا کو بھی میٹر درکار تھا میٹر کے بغیر تو کائنات نہیں منا سکتا تھا تو خدا بھی ہمیشہ سے ہے میٹر بھی ہمیشہ سے ہے قدیم یہ سنویت ہے ایک اور فلسفہ ان کے ہاں پیدا ہوا خدا بھی ہمیشہ سے ہے مادہ بھی ہمیشہ سے ہے روح بھی ہمیشہ سے ہے آتما بھی ہمیشہ سے ہے یہ تسلیس ہو گئی تعدد قدماء اچھا ایک اور بات ایک شکل یہ سامنے آئی کہ خدا خود ہی کائنات کی صورت میں ڈھل گیا یہ جو کچھ ہے سب خدا ہے یہ بدترین شرک ہو گیا بدترین شرک اس کا نام ہے ہمعوس سب وہی کچھ تو ہے جیسے برف پنگلی پانی بن گیا اب برف کہاں ہے بھئی یہی برف تو پانی ہے نا پانی ہی تو برف ہے اس پانی کو آپ نے اوبالا وہ بھاپ بن کے اڑ گیا کہاں ہے بھئی وہ برف اور کہاں ہے وہ پانی بھئی وہی بھاپ ہی تو برف بھی تھا وہی بھاپ ہی تو پانی بھی تھا یہ ہے جس کا نام ہے ہمعوس پوری کائنات ہر شئے اور اسی کو اندیزی میں کہتے پین تھی ازم مونو تھی ازم ایک خدا کو ماننے والے پولی تھی ازم بہت سے خداوں کو ماننے والے پین تھی ازم ہر شئے کو خدا سمجھنے والے پین آپ لذبوتے ہیں پین اسلامی تمام مسلمانوں کے درمیان کا یہ مسئلہ ہے پین اسلامی ازم جمال الدین افغانی جس کے ایک ادائی بن کر کھڑے ہوئے تھے انیسویں صدی اسوی میں تو پین پین تھی ازم مونو تھی ازم پولی تھی ازم یہ ہماعوس پین تھی ازم بدترین شرک ہے بدترین شرک ہے بدترین شرک اس سے آگے ایک عقیدہ پیدا ہوا خدا انسانی شکل میں آ جاتا ہے یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں اخلاق اور قدار ان کے بلند ہیں یہ اس گھرتی کے مکین نہیں ہیں یہ یہ تو بڑا گھٹیا ہمارا جو ہے وجود کا یہ لیول بڑا نیچے ہے جیسے اقبال نے کہا جواب شکوا میں کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں یہ پستی کے مکین زمین کے اوپر رینگنے والے یہ انسان یہ اتنے شوخ و گستاخ ہو گئے کہ اللہ سے شکوا کر رہے ہیں تو جواب شکوا کا جو آغاز ہوا ہے شوخ و گستاخ یہ فرشتوں نے کہا تو یہ تو پستی کے مکین ان میں اگر کوئی اونچے اخلاق کا ہے بلند اس کا کردار ہے تو وہ اس جگہ کے نہیں ہے وہ گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا نے شکل اختیار کر لی ہے انسانوں کی یہ بھی بدترین شرک ہے یہ ہوا انڈیویڈیوال لیول پر چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عیسائیت میں بھی پہلے عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح گاڈ انکارنیٹ ہیں خدا کا ظہور ہیں خدا کی شکل ہیں بعد میں پھر تسلیس کا عقیدہ وجود میں آیا اور پہلی تسلیس مختلف تھی موجودہ تسلیس سے پہلی تسلیس تھی باپ گاڈ ایس فادر گاڈ ایس مدر حضرت مریم کو شامل کرتے تھے اور پھر گاڈ ایس سن حضرت مسیح تین اور اس کے بعد حضرت مریم کو وہاں سے بے دخل کر کے یہ ہولی گھوست جبریل امین ان کو شامل کیا تھا تو یہ فلسفیانہ مذاہب کے شرک ہیں کہ جو دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ شکلیں ہیں کہ جو شرک فی ذات کی ہیں جو بدترین شرک ہے جو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والا شرک ہے اور یوں سمجھئے کہ اوریاں ترین شرک ہے یہ شرک فی العقیدہ کی بدترین صورت ہے اسی کی نفی کی ہے اللہ نے بہت جامعیت کے ساتھ چار آیتوں کی ایک صورت میں جس کو حضور نے کہا کہ سنو سے قرآن کے مساوی ہے تہائی قرآن کے برابرے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السبب لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد کہہ دو اعلان کر دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکیلا ہے احد اللہ ایک نہیں ایک تو واحد سے کترجمہ ہوگا اللہ واحد نہیں اہد اکیلا تنہا کوئی اس کا ساجی نہیں ہے اللہ السمد سمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی سہارہ لیا جائے جس کے سہارے سے کوئی چیز قائم ہوئی اللہ قائم بزاد ہے اپنی ذات سے قائم ہے پوری کائنات اس نے تھامی ہوئی ہے وہ چلا رہا ہے آسمانوں اور زمینوں کو اس نے تھاما ہوا انزالتا کہیں اپنی جگہ سے ہٹنا جائے آپ کو معلوم ہے کہ یہ عظیم سیارے اور یہ عظیم جو گیلیکسیز ہیں ان کی اصل حقیقت کس قدر باریک معاملہ ہے ان کا کس قدر باریک لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا ان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کی باہمی کشش ہے اس کو ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے ایک کشش ادھر سے کھینچ رہی ہے تو یہ اپنی جگہ پر قائم ہے اگر ادھر کی کشش ذرا سی بڑھ جائے وہ کھینچ لے گی اور وہ ٹکرا جائیں گے اور کائنات درم برم ہو جائے گا یہ تو توازن ہے اسی کو کہا سورہ رحمان میں وَبَدَعَ الْمِيزَانِ لوگوں نے سمجھا ہے میزان سے مراد یہ زمین کی جو میزان جس میں ہم تولتے ہیں نہیں وَسْسَمَا رَفَعَهَا وَوَدْعَ الْمِيزَانِ یہ سما سے متعلق ہے کاؤسمک کاؤسمک بیلنس ہے جس کی وجہ پر یہ کائنات کائن کاؤسمک بیلنس بہرحال اللہ ہی ہے جو قائن بزاد ہے اور باقی سب اس کے سہارے قائن ہیں لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا نہ کوئی اس کے ماں باپ ہے اور نہ کوئی اس کی جورو ہے نہ اس کی کوئی اولاد وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُ وَنَّعَحَدْ اور کوئی اس کا ہمسر ہمپلہ نہیں ہے اس لیے کہ اولاد تو ہمپلہ ہوئی نا میں نے آپ کو بتا دیا ہے برحمان کا بیٹا تو برحمان ہی ہوگا راجپوت کا بیٹا راجپوت ہوگا سید زادہ سیدی ہوگا تو یہ اصل میں شرک فزاد کی نفی پر یہ سورہ مبارک کا اتنی جامع ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو سے قرآن تہائی قرآن کے مساوی ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانیات سلاسہ ہی ہیں نا تین ایمانیات ہیں ایمان باللہ توحید کے ساتھ ایمان بالرسالت اور توحید کے موضوع پر یہ جامع ترین صورت ہے تو قرآن کا اقتہائی ہو گئی اب آئیے دوسری قسم کا شرک شرک فز صفات یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ اس میں ادھر سے ادھر فسل جانا یہ بہت اس کا امکان ہے ہم بھی موجود کائنات بھی موجود یہ شرک فل وجود ہو گیا دو وجود ہو گئے اس کی نفی کرنے کے لیے ہمارے ہاں کے بعض فلسفی جو صوفیہ بھی تھے انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ پیش کیا ہر صفت کے بارے میں تین باتوں کا جب تک کہ اضافہ نہ کیا جائے خطرہ ہے کہ آپ توحید کی پٹھنی سے اتر کر اور شرک کی وادیوں میں گر جائیں گے بلکہ کھائی میں گر جائیں گے اللہ کی ذات ذاتی ہے جبکہ باقی سب کا وجود عطائی ہے اللہ نے عطا کیا لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے اللہ کی ہر صفت اس کی ذات ہی کی طرح لا محدود ہے لا محدود کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارا ذہن محدود ہے تو لا محدود کیسے آ جائے گا اس میں اس لیے صفات کے بارے میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے صرف عربی زبان کا جس میں ہم پناہ لے لیتے ہیں وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وہ ہر شئے پر قادر ہے باقی کتنا قادر ہے اس کی قدرت کتنی ہے یہ ہماری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہمارے پاس تو وہ ترازو ہے جو سنار کی ہوتی ہے اس میں آپ تولے ماشے تول لیجئے ٹھلوں وزن تو آپ نہیں تول سکتے ہوا بِقُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کون اس کے علم کی وسط کا اندازہ کرے گا اچھا ہر صفت اس کی غیر محدود ہے جیسے اس کا موجود غیر محدود ہے اس کی ہر صفت بھی قدیم ہے جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے صفت بھی ہمیشہ سے جبکہ معصف اللہ کا محدود اور حادث ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا پھر اللہ نے وجود عطا کر دیا اللہ کا علم غیر محدود اس کا ذاتی علم ہے یہ کسی نے نہیں دیا ہے غیر محدود ہے اور جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے ہے قدیم ہے ایسے اس کا علم بھی قدیم ہے تو آپ اسی لفظ سے علم کو استعمال کریں گے اللہ کے لئے تو یہ تین چیزیں ایڈیشنل اس کی ذہن میں رہنی چاہیے جو رہتی نہیں ہے بہنک لا علم لنا الا معلمتنا صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں اور ابھی آپ نے آیت القرصی کا ترجمہ سنا ہے لا يحیطون بشین من علمه الا بماشاء مخلوقات میں سے کوئی بھی اللہ کے علم میں سے کسی شیعہ کا احاطہ نہیں کر سکتا اس نے جس کو چاہا جتنا چاہا علم دے دیا یہ صفات اور صفات میں 99 نام ہیں اگر ان کا آپ نکالیں نچوڑ تو وہ چھے صفات ہیں جن کو مانا جاتا ہے ام الصفات بنیادی صفات نمبر ایک وجود نمبر دو حیات نمبر تین علم نمبر چار قدرت نمبر پانچ ارادہ نمبر چھے کلام متکلم ہے کلام ہے اس کا فعال لما یرید ہے ارادہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کر لے کر گزرتا ہے الحی ہے تو وجود حیات علم قدرت ارادہ کلام اب وجود کا مسئلہ ہے اللہ بھی موجود کائنات بھی موجود یہ اشتراک ہو گیا ان کے درمیان کیا رشتہ ہے توحید وجود ہی جس کو کہا شاہ علی اللہ دہلوی نے اور مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے جس سے وعدت و شہود کرا دیا انہوں نے کہا یہ کائنات حقیقی نہیں ہے حقیقی وجود صرف ایک ہے وہ اللہ کا ہے یہ توحید وجود ہی ہے یہ اعتباری وجود ہے جیسے دعا استخارہ میں ہم کہتے ہیں فَإِنَكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا عَدْرُ اللہ تو جانتا ہے سب کچھ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تو کیا کچھ بھی نہیں جانتے کچھ تو جانتے ہیں نا لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم زیرو کے درجے میں نہ ہونے کے درجے میں پھر یہ کہ اسی کا دیا ہوا علم ہے قدرت ہمیں بھی اللہ نے کچھ تک کچھ قدرت دی ہے اس سے عمال ہم کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو ہے اللہ کے وجود کے مقابلے میں ہماری وجود زیرو ہے جس کے لئے مختلف مثالیں دیں آپ ایک لاتھی لے لیں لاتھی کے سرے پر کپڑا باندھیں مٹی کا تیل ڈال دیں آگ لگا دیں ایک شولہ جوالہ شولہ آپ کے ہاتھ میں آگئے آپ اب لاتھی کو تیزی سے ایک دائرے میں حرکت دیں دیکھنے والوں کو ایک آدھشی دائرہ نظر آئے گا وہ آگ کا دائرہ نظر آئے گا کہ نہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آگ کا کوئی دائرہ ہے ہی نہیں وہ تو ایک شولہ ہے صرف تو یہ کائنات کیا ہے گلو ماف ان کونے وهمن و خیال اور وقوسن فی المرایا اور ذلال اس کائنات میں جو کچھ ہے یا ہمارا وہم ہے یا ہمارا خیال ہے یا جیسے آئینے کے اندر تصویر نظر آ جاتی ہے آپ کو معلوم ہے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں آئینے کے پیچھے تو کوئی نہیں ہے آپ نظر آ رہے ہیں پیچھے یا ذلال ہیں سائے ہیں درخت کا سائے زمین پر پڑھ رہا ہے بہرحال اس طریقے سے اگرچہ میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اتنے بڑے مجمع میں اس لیے کہ یہ بڑے مشکل بہت مشکل مسائل میں سے فلسفہ وجود یہ میٹا فیزکس کے مشکل ترین مسائل میں صرف فلسفہ کا مسئلہ ہے یہ مذہب کا مسئلہ ہے ہی نہیں دین کا مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن یہ وہی ہے کہ وجود حقیقی صرف اللہ کا ہے ہمارا وجود اعتباری ہے ریلیٹیو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں اسی طرح اب علم میں غیب کا جو جھگڑا ہمارے ہاں چلتا ہے علم غیب ہے یا نہیں ہے اس میں ایک جماعت نے علم غیب کی تعریف جو ہے وہ اپنی طرف سے ایسی کر لی ہے جس کی روح سے علم غیب کی نفی متلقن کرنی پڑے گی علم غیب وہ ہے جو اللہ کے بتائے بغیر کسی کو حاصل ہو تو پھر تو علم غیب کی مطلق نفی ہوگی اللہ کے بتائے بغیر تو کوئی علم کسی کو حاصل ہوئی نہیں سکتا یہ اصل میں ڈیفینیشن کی بات ہے ڈیفینیشن غلط کر دی ہے آپ نے غیب کسے کہتے ہیں غیب جو ہماری نگاہوں سے اوجل ہے فرشتے تو موجود ہیں میرے سامنے کرامل کاتبین ہیں نظر نہیں آتے ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہارے آگے پیچھے حفاظت والے جو ہیں فرشتے چلتے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گاڑی کوئی سناٹے سے ایسی گزر گئی ہے آپ کے ساتھ سے کہ آپ محسوس کریں کسی نے آپ کو دھکا دے کر بچایا کوئی غیر مرئی طاقت ہے انویزیبل طاقت ہے جس نے آپ کو ہٹایا ہے اور گاڑی سے بچایا ہے ہیں فرشتے ہیں ہر جگہ ہیں ہر آن ہیں تو اس اعتبار سے غیب ہے فرشتہ ہم نہیں دیکھ سکتے حضور نے جبریل کو ان کی اصل شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ غار حرا سے اترتے ہوئے آپ نے دیکھا آبازہ یا محمد یہ چوتھی وہی جو ہے اس سے پہلے واقعہ پیش آیا ہے آپ نے دیکھا سامنے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی نہیں ہے وہ تھوڑا سا خوف سا احساس ہوا آگے بڑے پھر یا محمد پھر آپ نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے پھر آپ آنا یا محمد اب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جبریل پورے افق پر چھائے ہوئے وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَى فَدَنَا فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْتَنِ اَوَدْنَا فَأَوْحَا إِلَى عَبْدِهِ مَا آحَا ایک اس وقت پر جبریل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے اور ایک شب مراج میں دیکھا ہے ملکی شکل کے اندر یا تو وہی ہے تو اس میں جبریل فرشتہ نظر نہیں آرہا وہ تو روح الامین روح محمدی پر نزول کر رہا ہے نازل کر رہا ہے قرآن ان آنکھوں کا اس میں کوئی دخل ہے ہی نہیں ان کانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے شاید میں نے آپ کو ایک شعر بھی سنایا تھا جگر کا جو میں حران ہوا کرتا ہوں کہ کس عالم میں ہوں گے اس وقت جگر جبکہ انہوں نے یہ شعر کہہ دیا واقعہ یہ ہے کہ وہ بہت شراب پینے والے تھے لیکن جب شراب سے توبہ کی ہے انہوں نے تو پھر جو شاعری انہوں نے کی ہے وہ بڑی پاکیزہ شاعری اسی میں ہے یہ شعر نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے وہ نغمہ قرآن روح الامین نے سنایا روح محمدی نے سنا صل اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام یہ نظم بڑی عجیب ہے جہلِ خرد نے دنیہ دکھا ہے جہلِ خرد انسان کے عقل کی جاہلیت جدید فلسفہ ہے جدید نظریہ ویسے تو سمجھا ریشنلائزیشن ہے ریشنلزم ہے عقلیت ہے ہے جہالت جہلِ خرد نے دنیہ دکھائے گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے اسی میں یہ شعر ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے باران حضور نے جبریل کو اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے وہ غیب میں ہے یا نہیں ہے شبِ مراج میں آپ نے کیا نہیں دیکھا جہنم کو دیکھ لیا جنت کی سیر کر لی یہ غیب ہے ہمارے لیے تو جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں میں اس سے پہلے ایک گفتگو میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کے لیے تو غیب کا سوال ہی نہیں وہ جب کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ وہ ہمارے اعتبار سے کہتا ہے جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہیں اللہ ان کا بھی جاننے والا ہے اور جو تمہارے لیے جو موجود ہیں سامنے جنہیں تم دیکھ سکتے ہو چاہے ان کو دیکھنے کے لیے تم نے ٹیلیسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی اگر مایکروسکوپ ایجاد کر لی ہے تو اس سے بھی تمہاری آنکھ کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اعتبار سے بہرحال ہے یہ تمہارے اپنے ہوا سے خمسہ تمہارا علم تو وہی تک رہے گا جو امور ان ہوا سے خمسہ کی گریفت میں آ سکیں ان سے جو ماوراں ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ماوراو تبعیات فیزیکل ورڈ سے ماورا جس کو میں نے اپنی گفتگو میں کہا تھا عالم امر ایک عالم خلق ہے ہماری ساری سائنس ہمارے سارا متعلق ہماری ساری علم جو ہے وہ عالم خلق سے متعلق ہے عالم امر سے کوئی تعلق نہیں ہے عالم امر سے تعلق رکھنے والے فرشتے ہیں اور انسان کی روح ہے جسا نو نکانی روح قلی روح من عمر ربی اور عالم امر کے اندر یہ چیزیں واقعات تخلیق اس طور سے ہوتی ہے کہ اس میں صرف کن صرف یہ کہا جاتا اور ہو جاتا ٹائم ایلیمنٹ کوئی نہیں ہے اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيِّنَا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَقُولَ ایسا ہی کوئی بڑا کن تھا جسے سائنس دانک پہنچ گئے ہیں دی بگ بینگ کوئی بہت بڑا کن تھا اللہ کا جس سے کہ اس عالم خلق کا آغاز ہوا ہے اس پری بگ بینگ ایرا کو وہ نہیں جانتے وہ بلکل دوسرا دور تھا بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے تو یقیناً اللہ تعالی اپنے اس غیب کا کچھ حصہ انبیاء کو دیتا ہے تو وہ نبی بنتے ہیں نا ورنہ عام انسانوں اور نبی میں کیا فرق ہوا ہمارا علم بالحواس ہے علم بالعقل ہے اگر یہی دو ہیں محمد کے پاس بھی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا فرق ہوا میرے اور ان کے علم میں معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ سورہ جن میں فرمایا لا يُزْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ إِلَّا مَنِرْتَدَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُقُ بِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ رَسَدًا وہ اپنے غیب کے اوپر متلع نہیں کرتا کسی کو بھی سوائے رسولوں کے جن میں سے رسولوں کو جتنا چاہے دے اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے رہے آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کرائی نبی یقیناً عالم غیب کے علم میں سے کچھ حصہ پاتا ہے تب ہی تو نبی بنتا ہے ورنہ نبی ہونے کا کیا سوال باقی یہ کہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کسی تقریر میں ارز کیا ہے میں ابھی تعلیم لئند تھا انیس بیس برس کی عبر تو میں نے ایک بہت بڑے عالمین بریلوی مکتب فکر جو ہمارے ہاں مشہور ہے مہرانہ منظور احمد شاہ صاحب بندگمری جو اب سائیوال کہلاتا ہے اس زمانے وہ بندگمری کہلاتا تھا میں ان کے پاس گیا علم غیب کے مسئلے میں کہ آپ کا موقف کیا ہے انہوں نے اپنی کتابیں لا کر دکھائیں اپنے اصلاف کی تصاریف دکھائیں کہ دیکھئے ہم حضور کے علم کے بارے میں تین باتیں مانتے ہیں حضور کا علم ذاتی نہیں ہے عطائی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے حضور کا علم غیر محدود نہیں ہے محدود ہے حضور کا علم قدیم نہیں ہے حادث ہے میں نے کہا ان تین باتوں کے بعد میرا کوئی جھگڑا نہیں آپ سے اس سے آگے یہ کہنا کیا معلوم تھا کیا نہیں تھا یہ آپ اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں یہ آپ اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہیں رب نے اپنے بندے کو کیا کیا علم دیا ہے ہم نہیں ناب سکتے ہم تو محجوب ہیں پردے میں ہیں اوٹ میں ہیں عالم غیب میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے لہذا اس بحث کے اندر خامخواہ ایک ٹیکنیکل سی جو اس کی ڈیفنیشن کر لی گئی ہے اس کی وجہ سے بڑے مارکے ہیں بڑے مناظرے ہیں بڑی بحثیں ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بحث بھی اسی شرک اور توہید فیصصفات کے زمن میں سامنے آتی ہے اسی پر آپ قیاس کرتے چلے جائیے باقی تمام صفات کا معاملہ بھی یہی ہوگا کہ جو بھی صفت ہے اللہ کی وہ اللہ کی ذاتی ہے کسی کی عطا کردہ نہیں ہے وہ جیسے اس کی ذات غیر محدود ہے وہ صفت بھی غیر محدود ہے جیسے اس کی ذات قدیم ہے وہ صفت بھی قدیم ہے جملہ مخلوقات کی جملہ صفات عطائی ہیں اللہ کی دی ہوئی ہے جیسے ان کا وجود عطائی ہے وہ لا محدود نہیں ہے محدود ہے اسی طریقے سے وہ حادثیں قدیم رہی ہیں بس یہ ہے باریک سی بات یہ تین باتیں ذہن میں رہے تو آپ شرک صفات سے محفوظ ہو جائیں اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے شرک فی الحقوق اللہ کے حقوق کیا کیا ہے انسان پر اس کی اگر آپ گنتی کریں لسٹ بنائیں تو بہت نمبی ہو جائے گی اللہ کا شکر کرنا چاہیے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے اللہ کے عائد کرنا فریضے جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جدوجود کرنی چاہیے اللہ کے قلبے کو سربلند کرنے کے لیے تنمندھن لگانا چاہیے اللہ کے حقوق میں شمار ہو جائے ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے وہ لفظ عبادت یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء و رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں وہ کیا ہے سب نے یہ کہا یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرون اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی حضرت حود کی تھی حضرت صالح کی تھی حضرت شعیب کی تھی حضرت لوت کی تھی اور حضرت موسیٰ کی تھی حضرت عیسیٰ کی تھی سب کے ہی دعوت یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں ایک فرق کے ساتھ سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لئے مبعوث کیے گئے تھے حضور کے بیسل پوری نوع انسانی کے لئے لہذا یہاں یا قومے کا لز نہیں ملے گا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذینا من قبلكم لعلکم تتقون اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو اور تم سے پہلوں کا ذکر کیوں کیا گیا کہ اکثر جو گمراہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے تھے وجدنا علیہ آبانا بھئی ہم نے تو اپنے آباؤ و اجداد کو یہی کرتے دیکھا ہم تو یہی کریں گے تو بھئی جیسے تم مخلوق ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے گناہ ہو سکتا ایسے ہی تمہارے آباؤ و اجداد بھی انسان تھے مخلوق تھے غلطی ہو سکتی ہے پیروی آباؤ و اجداد کی مت کرو پیروی اس کی کرو جیسا کہ سورہ لقمان میں آگیا تھا پیروی کرو اس کی جس نے اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا تو یہ دعوت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لصب میں اس سے آگے بڑھئے تو سورہ زاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے شیخ سادی نے کہا ہے کبھی ہماری مسجدوں میں یا شعر لکھے ہوتے تھے اب تو ذرا تعمیر مساجد کا ذوق بھی مختلف ہو گئے آئے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی شرمندگی ہی شرمندگی ہے یہ جو ایک لفظ عبادت اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کا لفظ بنا عبد سے عبد غلام جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ ایمپلائر ایمپلائی ریلیشنشپ کا ہے آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے شام تک کام کرنا ہے سو روپے دینے ہیں وہ آپ کا ملازم ہے غلام نہیں ہے وہ جب آٹھ گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خان سامہ کی حسکیت سے اور آپ کہیں بھئی آج وہ نہیں آئی بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے جلا جاؤ ہمارا وہ ٹائلٹ صاف کراؤ وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خان سامہ ہوں میں ٹائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا تو لیمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لیمیٹڈ یہ ایمپلائر ایمپلائی کے ہیں اور وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہریہ ہے ایک ووٹ آپ کا ایک ووٹ اس کا ہے کوئی فرق نہیں ہے آپ کے اس کے درمیہ غلام جو ہوتا تھا عبد وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا ملکیت اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہا ساہا آج رات کا وقت ہے آپ کیا حکم دے رہے ہیں میں تو نہیں مان سکتا ماننا پڑے گا کسی بھی وقت کسی بھی نویت کا جو بھی حکم دے ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت تاعت اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوشڑی دے دی ہے کہ اس پہ رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی ملکیت آقا کی ہے وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی تم بھی اپنے آپ کو کسی شہ کا مالک نہ سمجھو لِلَّهِ مَا فِي سَمَا وَاطِمْ وَمَا فِي الَّرْضِ آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کوئی اختیار تھا جس طرح چاہے ٹورچر کرے جس طرح کی چاہے تکلیف دے اور جب چاہے قتل کر دے کوئی مقدمہ نہیں غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں تم نے کیا کیا بلکل جیسے آپ کی بکری تھی آپ نے زبا کی اور گوشت پکا کے کھا لیا کوئی آپ سے پوچھ سکتا بھئی میری ملکیت تھی بکری میں نے کوئی زبا کیا گوشت کھایا تم کار ہوتے ہیں پوچھنے والے اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچ نہیں تھی کوئی بات پوچھ نہیں اس معنی میں اللہ کے غلام بننا ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجود ہمہ جہد اللہ کی غلامی اللہ کی اطاعت یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد عبادت کا ظاہر عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی ہے ہماری جان کہاں کسی کو نظر آتی ہے روح کہاں کسی کو نظر آتی ہے لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا بری طریقہ سے متعفن ہو جائے گا تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور حارون فیرون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ فیرون نے ایک بھپتی چست کی اپنے ہواریوں اور درباریوں سے مخاتم ہو کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں ارسل معنی بنی اسرائیل وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے ظاہر بات ہے کہ وہ فیرون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے عبادت نہیں کرتے تھے لیکن کیونکہ اتحاد پر مجمور تھے لہٰذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابِدُونَ قَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فیرون نے کہا عَلَمْ نُرَبَّكَ فِيْنَا وَلِيْدَا اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری ملی ہمیں کو میں ہوں تو حضرت موسیٰ نے کیا ہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَ عَلَيَّ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل بڑا احسان جتا رہے ہیں میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں جبکہ تُو نے میری پوری قوم کو غلاب بنا رکھا ہے عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو مجبوری سے ہو کراہت کے ساتھ ہو لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمائع کیا ہے اتنا نمائع کیا ہے اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز روضہ حج زکاة عبادت ہو گئی بس اور کونسی عبادت چاہیے تمہیں تو ان کو بتانے کے لیے نہیں پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جیت ہمہ پہلو اطاعت تو یہ صحیح بات ہے جو ایمفیسائز کی گئی اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نئی دین ہے یہ مکمل نظام حیات ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس سب میں اطاعت اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح جاگر نہیں ہوا اللہ کی عبادت میں اگر وہ بلکراہ ہو رہی ہے طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے تو وہ منافقانہ اطاعت ہے جیسے کہا گیا یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی جی طبیعت پہ جبر کر کے کیا کریں اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے وہ منافقہ تھا اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت اس کے شکر کا جذبہ اے اللہ تیرے لیے حب ہے کل شکر تیرے لیے کل سنا تیرے لیے اس شکر اور محبت کے جذبے سے واللزین آمنوا اشد حبا للہ اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ تو اللہ کی اطاعت مطلق اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے یہ جان ہے عبادت کی اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں ایک ہے بندگی جو ابھی میں نے شیر سنایا بندگی وہ ہے اطاعت ایک ہے پرستش پرستش ہوتی ہے محبت سے کوئی ذر پرست ہے کوئی شہرت پرست ہے کوئی اقتدار پرست ہے کوئی وطن پرست ہے کوئی قوم پرست ہے کوئی خود پرست ہے یہ پرستش پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں پرستار کہلاتے ہیں تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر اور حافظ ابن قیم نے وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے انہوں نے مقدم رکھا محبت کو عبادت دو چیزوں دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے غایت الحب ما غایت الظل والخضو حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا گر جانا سرِ تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار جو حکم ہے حاضر ہے اچھا بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ زمیموں کے طور پر ہیں مثلا دعا الدعاو مخو العبادہ اور یہ بھی فرمایا الدعاو ہو العبادہ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے عبادت کا مغز ہے جیسے ہڈی اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھیک دی مازِ قرآن مغز ہا برداشتے استخان پیشِ سگا انداختے تو یہ جو مغز ہے عبادت روح ہے جوہر ہے مغز ہے دعا مغز ہے عبادت ہے بلکہ یہ بھی الدعاو ہول عبادہ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں تعظیم کے اظہار کے لیے قنوط ہے ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا رکوع ہے سجود ہے اور پانچمی چیز عبادت میں اخلاص کوئی ریاکاری نہ ہو کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو کوئی اپنی شورت مطلوب نہ ہو کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو اخلاص اب ان پانچ حوالوں سے میں آپ کے سامنے شرک فی العبادت کیا ہے دو سب سے بڑی چیزیں اطاعت اور محبت جن سے مل کر عبادت وجود میں آئی تین اس کے زمین میں ہیں دعا کچھ افعال یا حیتیں جسم کی اور اخلاص اب دیکھئے شرک فی العبادت کی یہ شکل شرک فی الاطاعت وہ کیا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو شرک لا طاعت علی مخلوق انزی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے ہاں خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو آپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو لیکن نوٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں لا طاعت علی مخلوق انزی معصیت الخالق یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوہ دان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سو جائے یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کے حکم کو آگے رکھا یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون ارعون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا علیہ السلی ملک و مصر بہادر ہی الانہار و تجریب انتاحتی چاہیے اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بند کر دوں یہ تھا خدائی کا دعوات انا ربکم العلا تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن ارعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر آنا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا انگر سے میرا نفس یہی کہتا ہے یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہو ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانت تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دھندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا کہ ایو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے آلہ حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جرہ ما کرے ہا رب ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے آپ حجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوں گی حجرت شروع ہو گئی افضل الحجرہ سب سے افضل حجرت شروع ہو گئی لیکن ٹاپ پر لے جائیے تو یہ حجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدہ جو اس مرحلے پر آ جائے کہ اب باطل کے ساتھ تکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے حجرت فرض کر دی گئی وہ حجرت گھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ حجرت کر کے آئے حکم تھا حجرت مدینہ فرض تھی حجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو حجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جاں آپ نے نفس کی بات کو رت کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے وضو کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ اسی طرح یہ جو شرک فل اطاعت ہے میں نے آپ کو اس کی ابتداء بھی بتا دی انفرادی سطح پر افرائیتا من اتخذ الہہو ہواہو افانتا تکونو علیہ وکیلہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لیکن الہ تو اس کا اس کا نفس ہے اب اس کو انتہا پر لے جائیے اہد حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بذرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کے کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی یہ کیسے دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدای کا دعویٰ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نماردہ فرعنہ جمال عبد الناصر نے نعرہ لگایا تھا نحنو ابناؤ الفرعنہ بڑے فقر کے ساتھ ہم فرعنوں کی اولاد ہیں اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحنو ابناؤن نماردہ ہم نمرودوں کی اولاد ہیں عراق کے بادشاہوں کا لقب نمرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرعنہ تھے فرعن تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی حیاتِ طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی ہاتھ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتے تھے اب جو ہز میجیسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجیسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر اور تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے ہالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مسئلہت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیں لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استعراض جو ہے وہ عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے استماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلس شروع جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھئے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغانِ حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپتی تھی کتابیں اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لیے علیدہ علیدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گئے ابلیس نے مجلس شروع بلائی ایک مجلس شروع کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آگیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے ابلیسیت حضاب تو ختم ہو جائے گا جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تلاب یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز اور بادشاہوں کے خیموں کی تلابیں توڑ دی گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آ رہا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کا ہے فقط تیری سیاست پر مدار ابلیس کیا کہتا ہے بڑے تھنڈے انداز میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذریع ملشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لارڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظاہر مانا نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹس اپنے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن لندروں چنگیز سے تاریخ تر جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرق سب سے بڑا شرق اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرق فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکو کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو تو خیر ٹھیک ہے وہ تو ایک شرق جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرق جو پہلے تھے آج کا شرق بالکل اور ہے آج کا شرق دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقل اور اعتماد ہے اللہ پر کہا توقل رہا کہاں اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرق فل اطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرق اب آئیے محبت شرق فل محبت کیا ہے اگر کسی بھی شے اور کسی بھی انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جانا تو دور کی بات ہے برابر بھی آکر محبنشین ہو گئی بیٹھ گئی تو یہ شرق ہے جب تک اشد محبت آپ میں اللہ کی نہیں ہوگی اگر کوئی اور شہ محبوب ہے لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیزوں کو مدد مقابل بنا لیا ہے ان سے وہ محبت کرتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی توہید کا تقاضہ ہے لا محبوب الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ مقصود و مطلوب اور محبوب حقیقی اللہ کسی بات ہوئی نہیں اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس انتہائی لرزا دینے والی آیت قل انکانا اباؤکم و ابناوکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالن اقترفت موہا و تجارت ان تخشون کسادہا و مساکن تردونہا احبا الیکم من اللہ و رسولہی و جہاد فی سبیلہی فتربسو اے نبی ان کے کان کھول دیجئے اچھی طرح سنا دیجئے کہ اے لوگوں اے ایمان کے دعوے داروں اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور اپنے رشتے دار اور اپنے وہ مال جو بڑی محنت سے کما کر کھتے بھرے ہوئے ہیں اور اپنی وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے مندانہ ہو جائے اور اپنے وہ محل اپنی حویلیاں جو تم نے تعمیر کی ہیں اور بہت تمہیں محبوب ہیں انہیں خوب فرنش کیا ہے اگر یہ آٹھ چیزیں محبوب تر ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا آٹھ چیزیں اقبال نے بہت خوب کہا ہے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند پانچ قریب ترین رشتے آگئے باپ بیٹا بھائی زوجین اور رشتہ دار رشتہ و پیوند یہ جوڑنے والا اور مال و دولت دنیا کی تین شکلیں آگئیں دولت جو آپ اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھ دیکھ کر آپ اس پر خوش ہوتے ہیں اب ہمارے ایسٹس کی یہ قیمت ہو گئی ہے اور وہ مکانات جو آپ نے بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں اور ایسے بنائے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے ایسے بنا رہے ہیں جس تمہیں ہمیشہ رہنا ان مکانوں کے اندر اور وہ کاروبار جن میں تمہیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد نہ ہو جائے کوئی ڈپریشن نہ آ جائے یہ آٹھ چیزیں یہ مال و دولت دنیا تین یہ رشتہ و پیوند بتان وهم و گمان لا الہ الا اللہ یہ سب وهم و گمان کے بت ہیں جن کی پرستش میں تم لگے ہوئے ہیں ان سب کی پرستش چھوڑو تو لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہوگا اب اس اصول کو بھی اپلائی کرنا شروع کیجئے آئیے انڈیویڈیوال لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس قدر کلیر فرمایا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعْبْدُ الدِّرْحَمُ حلاق ہو گیا یا حلاق ہو جائے یہ کلام خبریہ ہے یا یہ بددعا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعْبْدُ الدِّرْحَمُ دِرْحَمُ وَدِّيْنَارِ کا بندہ حلاق ہو جائے نام عبد الرحمن ہے حقیقت میں عبد الدِّنَار ہے عبد الدِّرْحَم ہے درْحَمُ وَدِّنَارِ آنے چاہیے جائے سے یا نا جائے سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجہ کرتے کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجہ وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے نا عبد الدینار و عبد الدرحم یہ ہے انفرادی سطح پر شرک فی المحبت جو روح عبادت ہے جو عبادت کی جان ہے محبت غایت الحب ما غایت الظل والخضوع اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ باگ یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے تیرانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنود کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھانے کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف و ستم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کروگے چاہے وہ اخلاقاً غلط ہو اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقاً غلط ہو یہ کونسا دین ہے جہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا ہے پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانا پڑا جاتا ہے میں بیٹھا رہتا ہوں میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں اور اس پر چیمے گوئیاں ہوتی ہیں اخبارات کے اندر لیکن میرے نسلیقاً یہ وطن کی نماز پڑھ رہے ہو تم تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی الدعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ اللہ کے ساتھ یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دوں آپ دیکھئے ایک ہے عام ماددی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ نے مدد چاہی ہے نا حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کوڑا مجھے اٹھا کے دے دو بیلکہ خود سواری سے اتر کر کوڑا اٹھا تھے تو یہ جو قانون ماددی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشت کوئی ہو شرک شرک فی الدعا اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَجْعُوا مَعَ اللَّهِ اَعْدَا ایک ہے استعارتا استعارتا اقبال کہتا اے ہمالا اے فصیلِ کشورِ ہندوستان تو یہ خطاب بالکل ایک استعارہ سا ہے اسی معنی میں مولانا حالی نے اپنی مسدس کے اختیام پر جو مناجات لکھی ہے اے خاصہِ خاصانِ رسول وقتِ دعا ہے امت میں تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے تو اس معنی میں اس لفظ استعمال ہو جائے تو اس پر بہت زیادہ الرجک بھی نہیں ہونا چاہیے لیکن غیبی طور پر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ کر کہ وہ میری مشکل کشائی کر سکتا ہے حادت روائی کر سکتا ہے میری مدد کر سکتا ہے یہ شرک ہے اور اس کے شرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے ان المساجد للہ فلا تدعو معاللہ احد آپ دیکھئے ہمارے یہ فرشتے یہاں بیٹھے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں ذرا بھائی میرا یہ کام کر دینا نہیں کہہ سکتا جبرائیل کو پکار سکتے ہیں اے جبرائیل ذرا میرا یہ کام کر دینا نہیں وہ عالم غیب کی شہ ہے کسی ولی اللہ کی روح اس کو پکار کر کہنا کہ میری یہ مشکل دور کر دے نہیں اللہ سے کہیں اللہ جس کے ذریعے سے چاہے آپ کی ضرورت پوری کر دے اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام میں مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شامل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارس کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے لیکن یہاں ایک تو یہ نوٹ کرنے کا ملائکہ کا طبقہ اسفل ملائکہ کا سب سے نچلا طبقہ اور اللہ کے حکم کی تنفیذ کرتے ہیں تو فرشتے کر رہے ہیں وہ بھی ہوں ہمیں اس سے کیا غرض ہے ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں پکارو اللہ کو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا تمہاری دعا سنوں گا قبول کروں گا اور جو بربناء تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے ظلیل و خار ہوں گا حضور نے ایک بات مجھے بطن یاد نہیں ہے بہت پیاری فرمائی دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑھ ہی جاتا یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا کیوں مجھے اس سے مانگ رہا ہے چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے دیکھو ناغوار گزرتا ہے ارے اس سے مانگو جو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا وہ نہ مانگنے پر ناراض ہے اس سے نہیں مانگتے رات کے آخری ساتوں میں یا جسے آپ کہتے ہیں دی سمال آورز اف دی مارننگ حدیث میں آتا اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے ہیں کیسے نزول ہوتا ہے ذات باری تعالیٰ اس کے متعلقات کے بارے میں جو بات آگئی قرآن میں حدیث میں وہ ہم مانتے ہیں کیسا یہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کا ہاتھ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کا چہرہ ہے کیسا ہم نہیں جانتے ہیں اس کی ساکھ ہے اس کی پندری ہے کیسی ہم نہیں جانتے ہیں وہ سنتا ہے کیسے سنتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اس کے کان ہیں کیا اسے بھی ساؤنڈ ویرز کی ضرورت ہے سننے کے لیے وہ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہم نہیں جانتے ہیں وہ اترتا ہے کیسے اترتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں جو قرآن میں آگئے ہے حدیث میں آگئے ہے مان لیجئے بس باقی یہ متشابہات میں سے ہے اس کی کھوڑ کرید میں پڑھو گیا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گا ابتغال فتنت و ابتغاء تعویل لہٰذا حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری ساتوں میں اللہ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور پھر ندا لگتی ہے ہے کوئی سوال کرنے والا مانگنے والا کہ میں اسے دوں ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں ہم انٹا غفیل سو رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل یہ نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں نہ کسے دکھا اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو اللہ کی راہ میں جہاد کا فیصلہ کرو پھر اللہ راستہ کھولے گا وَاللَّذِينَ جَهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ لوگ کے جو ہمارے راستے میں جہاد کریں محنت کریں مشقتیں کریں ہم لازمان ان پر اپنے راستے کھولتے چلے جائیں تو دعا شرک فِي الدعا مانگو صرف اللہ سے اللہ سے وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے چاہے کسی کو بھی نہیں برائے راستہ اپنے حکم سے اس کی تو خدرت ہے جو چاہے کریں کن فیقون وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے وہی ہے کہ جس دینے والا ہے وہی ہے جو مرس سے شفا دینے والا ہے پکارو اسی کو بھنگو اسی سے اب آئیے کچھ مراسمِ عبودیت ہوتے ہیں مراسم رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو رہ گئی رسمِ ازاں روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گئی اتلقینِ غزالی نہ رہی یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں رسم الخط اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکہ قنوط والقانتین والقانتات یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ بانے چاہے ہاتھ کھلے ہو لیکن ذرا جھک کر گردنگ میں خم کر کے کھڑے ہونا یہ نماز کے اندر جو قنوط ہے یہ قنوط ہے یہ بھی اپنی آجزی کا اظہار ہے اجد اور تزلل وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفنیشن آپ کو بتائی العبادت و تجبہ و اسلین غایت الحب و غایت الظل والخضور ہب درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا جھک جانا گر جانا رکو سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا آل یوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آن حضور کی بیست سے قبل سجدہ تعظیمی چائز تھا کسی شخص کی تعظیم کے لیے اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ گھنٹ جائز حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور گیارہ بھائی سجدے میں گر گئے بچپل میں خواب دیکھا تھا اور چالیس پچاس سال بعد اس کی تعبیر بلفیل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آگئے ہیں سجدہ کرنا جھکنا سجدہ کرنا یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی حضور پر شریعت مکمل توحید مکمل اب ہر نو کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کی کسی کو ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دورِ ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہے تو سجدہ سر جھکا کر رکو کی حالت میں یہ آپ کے پڑوس میں جو حیدر آباد کی ریاست تھی سلام کیسے کرتے تھے کتنے جھکتے تھے اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے ہیں یہ مشرکانہ فیل ہے نغلیہ دربار میں بھی تھا شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا غلط ہے حرام ہے جائز نہیں دربار میں شکایت پہنچ گئی آخر مخبری کرنے والے بھی تھے حاصل بھی تھے وَبِن شرِ حَاسِدِ نِزَا حَسَد طلبی ہو گئی بلایا گیا دربار میں حاضری اور ایسا احتمام کیا گیا کہ جب حضرتِ مجدد آگے آئیں بادشاہ تک جانے کے لیے تو درمیان میں ایک دیوار سی ہائل کر کے اس میں کھڑکی کھول دی کہ اس میں سے جھک کر گزریں گے نا تو رکوع کسی درجہ میں تو ہو جائے گا رکوع بھی سجدے ہی کی ایک شکل ہے سجدے کا ہاف پہ لیجے لیکن یہ کہ جب آیاتِ سجدہ آتی ہیں قرآنِ مجید میں تو عام نمازوں میں میں دیکھتا ہوں کہ وہ آیاتِ سجدہ والی آیات پڑھی نہیں جاتی حالانکہ ان کی ایک خاص قیفیت ہے تراوی میں تو پڑھی جاتی ہیں لیکن پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ دوسری رکعت میں یا پہلے رکعت میں سجدہ آ رہا ہے تو لوگ تیار ہوتے ہیں لیکن رکوع بھی اگر فوراں ہو جائے آیتِ سجدہ کے بعد تو اس سے بھی اس سجدے کا حق ادا ہو جاتا ہے بہرحال حضرتِ شیخِ مجدد رحمت اللہ علیہ دربار میں آئے تو اس کھڑکی میں سے پہلے پاؤں گزارے پھر اپنا سرک نکالا پھر جیل میں ڈال دیئے گئے ڈال دیئے گئے کوئی پروہ نہیں حاضر ہوا میں شیخِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیرِ فلق مطلعِ انوار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہِ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار دینِ الٰہی دینِ محمدی کے خاتمے کا اعلان تھا اب بڑے بڑے مولویوں نے یہ اکبر کو سبق پڑھایا تھا بڑے مولوی درباری مولوی انہوں نے سبق پڑھایا تھا اللہ کا ایک دن ایک ہزار برس کا ہوتا ہے اور اللہ کا ہر معاملہ ایک ہزار سال تک ہوتا ہے اب ایک ہزار سال ہو گئے محمد کی رسالت کو ان کی رسالت کا دور ختم صلی اللہ علیہ وسلم اب دوسرا ہزار سال اسی لئے الف سانی کہتے ہیں الف ہزار کو کہتے ہیں الف سانی یہ دوسرا ہزار وار سال جو شروع ہو گیا ہے اس میں ایک نئے دین کی ضرورت ہے وہ دینِ اکبری ہے دینِ الٰہی ہے اور دینِ الٰہی کیا تھا یہ ایک بہت بڑی سیاسی تدبیر تھی اصل میں بہت بڑی سیاسی تدبیر اور اس کا ظہور بعد میں بھی ہوا ہے ہندوستان کی سرزمین میں وہ یہ کہ ہندوستان کی ترقی میں جو چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ مذہبی اختلافات ہیں لہذا ایسا کرو سارے مذاہب جو ہیں اسے ہاون دستے میں ڈالو کوٹ کوٹ کے کوٹ کوٹ کے چورا چورا کر کے بناو صفوف اور یہ مذہب سب کا ہو جائے تو مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے دوسری بات ان کی سمجھ میں یہ آگئی کہ اصل میں اختلاف رسانت اور شریعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں لہذا دینِ الٰہی بس خدا کو مانو بس رسانت وغیرہ کو چھوڑو خدا تو سب کا رب ہے اسے آپ پر ماتمہ کہلے مہادیو کہلے جو چاہے کہلے اللہ کہلے رام کہلے قرآن کہتا ہے تم اللہ کہہ کر پکار لو یا رحمان کہہ کر پکار لو جس کو بھی تم پکار رہے یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہو یہ فلسفہ تھا بہت گہرا وہ جاہل تھا انپڑ تھا لیکن بہت بڑا سیاستدان تھا اکبر اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اگر ایک حکومت جو سب سے بڑا مغل عاظم جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں مسلمان آنے ہند جو ہیں سیاسی اعتبار سے اپنے عروج پر تھے لیکن دینی اعتبار سے پاتال کا معاملہ آ گیا تھا دینِ معمدی ختم ایک ہزار سال کا ایک دن ہے اور وہ ختم ہو چکا اللہ نے اٹھایا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور ان کی درویشانہ مسائی کے ذریعے سے اب دیکھئے اس زمانے میں تصوف کے ذریعے سے سب سے بڑا شرک آ رہا تھا وحدت الوجود کی ایسی تعبیرات ہو رہی تھی جو ہماعوست من گئی تھی ہماعوست اور وحدت الوجود کے دربیان تو زمین آسمان کا فرق ہے ہماعوست میں کائنات حقیقی ہے خدا اس میں حل ہو چکا ہے اس کے اندر ظاہر ہو گیا اور وحدت الوجود میں وجود حقیقی صرف اللہ کا اس کائنات کا وجود کوئی ہے ہی نہیں حقیقت میں لیکن یہ ختم ہو رات اس پہلو سے مجدد الف ثانی کے مجدد عظم کو اللہ نے کھڑا کیا شیخ احمد حضرت عمر کی اولاد سے تھے فاروقی تھے شاہ ولی اللہ بھی فاروقی تھے رگ فاروقیم کہتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ میری فاروقی رگ پھڑکتی ہے اس پر اس کے نتیجے میں وہ دین الہی کا خاتمہ ہوا بعد میں ہمارے ہاں یہ آیا ہے ہندوستان میں برہمو سماج برہما برہمو سماج اور گاندھی جی بھی اسی فلسفے کے قائل تھے وحدت ایدیان اور یہ سیاسی اکمار سے بہت اونچی ذہنی سطح کی غم مازی کرنے والی بات ہے کہ ہندوستان کے اندر کے یہ مذہبی اختلافات کو اگر ہم کسی طرح کھرل کر کے ختم کر دیں ہاوندستان میں ڈال کے کر دیں تو پھر یہ کہ یہاں ترقی ہی ترقی بہرحال سجدہ گردن نجھکی جس کی جہاں گیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہندو میں سرمایہ ملت کا نگہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار تو ہم نے شرک فل عبادت میں پہلے بات کی شرک فل اطاعت انفدادی سطح پر نفس معبول اجتماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک اس دور کا عظیم ترین شرک اتنے بڑے پیمانے کا شرک کبھی نہیں ہوا دنیا میں اس کے بعد شرک فل محبت مال کی محبت ترس عبدالدینا رو عبدالدرہم وطن کی محبت یا کسی اور شیئر کی محبت اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر بھی آ جائے بڑھ جائے تو تو اور بھی بڑی بات کہنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس شرک سے اوپر کی اسطلاح کوئی نہیں پھر شرک فل دعا اللہ کے سوا کسی اور سہاجت روائی کے لیے مشکل کو شائع کے لیے پکارنا کسی پھر شرک فل مراسم العبودیہ قروت ہے رکوع ہے سجود ہے یہ ذل والخضوع کی کسی کے سامنے جھک جانے کی ایک علامت ہے سمبل ہے اب آخری ہے اس میں اخلاص اور اخلاص کی زد کیا ریاکاری کوئی عبادت اگر دکھاوے کے لیے کی جائے وہ شرک یہ شرک خفی کہلاتا ہے مال کی محبت کا شرک بھی شرک خفی ہے نفس کی اطاعت کا شرک بھی شرک خفی ہے اور یہ سب سے خفی شرک ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم من صلی یرائی فقد اشرک ومن سام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کر لیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیئے وہ شرک کر چکا قد قد اشرک قد اشرک یہ عربی کے مزاج سے واقفیت تو فعل ماضی پر قد جو ہے تو وہ پرفیکٹ ٹینس بن جاتا ہے کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا من صلح یرائی فقد اشرک ومن سام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک اور تجزیہ کر کے یہاں تک بتایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور جب وہ یہ تو اپنے سجدے کو طویل کر دے تو یہ شرک ہے فرض کیجئے پانچ سیکنڈ کا سجدہ وہ کر رہا تھا اب اس نے سات سیکنڈ کا کیا ہے یہ دو سیکنڈ کس کے لئے ہے اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے وہ پانچ سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لئے دو اس کے لئے شرک ہوگئے ایک اور بات فرمائی صلی اللہ علیہ سلم شرک خفی کو پہچاننا اور دیکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ کسی سیاہ شب میں تاریخ رات میں کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیوٹی کو دیکھنا مشکل ہے تشویع کا بلاغت اور فساد کے انتہا ہے جیسے میں نے عرض کیا تک کہ ایک جوڑے کی دو جوتیوں کے مابین جو مشابہت ہے امت مسلمہ اور سابقہ امت منی اسرائیل کی ان کے اوپر جو حالات وارد ہوئے ان میں وہی مشابہت تاریخ شب ہے سیاہ پتھر ہے اس پر سیاہ چیوٹی رینگ رہی ہے جتنا اس کو دیکھنا مشکل ہے اتنا ہی شرک خفی کو پہچان روش کدھر کدھر سے آپ پر حمل آور ہو جائے گا کدھر کدھر سے آ کر آپ کی عبادت میں آپ کی توحید میں نقب لگائے گا اس کا آپ کو اندازہ ہو نہیں سکتا بڑا مشکل ہے بہت زیادہ چوکس رہنے جائے اور نفل عبادت اس طور سے کی جائے کہ کسی کو پتا نہ چلے اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری اگر کوئی عشاء کی ستنہ رکھتے پڑھتا سم کی سم مسجد میں پڑھتا حالانکہ صحابہ کے دور میں مسجد تھی فرائض کی ادائیگی باقی جا کر نماز گھر میں پڑھو گے وہ افضل ہے اور نوافل تو خاص طور پر اگر کسی کو تحجد کی توفیق ہو گئی ہے تو کسی نہ کسی طرح ڈھنڈورا پیٹے گا تو طبیعت جو ہے بڑی بھاری رہتی ہے ہو گئے اپنا ڈھنڈورا پیٹ دیا تو اس سے تو مرض اور دو آتشا ہو جائے گا ریاکاری اور بڑھ جائے گی اسی طریقے سے صدقات نافلہ فرمایا ایسے دو کہ داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتا نہ چلے کسی کو پتا نہ چلے اس سے وہ ریاکاری کی جڑیں کٹتی ہیں ریاکاری کی جڑیں جو ہیں دل کے اندر سے کٹتی ہیں یہ علاج ہے ریاکاری آپ نے سوچا ہوگا کہ اس تجزیے کے تحت تو ہر گناہ جو ہے ادنا سے ادنا گناہ بھی شرک ہے فجر کی نماز کے وقت اگر اٹھ کے نہیں گئے اور چادر یا کمبل کو سیدھا کر کے لیٹ گئے تو یہ شرک ہے پھر کون سے گناہ ہے جو اللہ معاف کرے گا یہ جو میں نے آئیت آپ کو دو دفعہ جو آئی ہے سورہ نسا میں سنائی اللہ اس کو تو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ اس سے کم تر جس جس کو چاہے گا بخش دیں تو جان لیجئے یہ جو باریک تجزیہ میں نے کر کے بتایا ہے یہ اپنی جگہ سن فیصد درست ہے لیکن ان میں جو یہ چیزیں ہیں کوئی کوتاہی ہو گئی کوئی گناہ ہو گیا کوئی شریعت کی مخالفت ہو گئی نفس کے کسی اس فقر کے دباؤ میں آکر یہ گناہ شمار ہوں گے اگر یہ آپ کی طبیعت سانیہ نہ بن جائے اگر یہ آپ کی سیکن نیچر بن گئے تو ایک گناہ بھی ساری تباہی لانے کے لئے کافی ہے اگر آپ نے ڈیرے ڈال دی غلطی ہو گئی تو آپ ہی مانگو توبہ کرو استقفار کرو اللہ صاف کر دے گا نہیں کروگے تو پھر ایک گناہ پر بھی دوام اگر ہو گیا اور اس گناہ نے ایک نے بھی تمہارا احاطہ کر لیا تو وہ جہنم میں خلود کی وعید قرآن میں آئی ہے بلا من قسم سییتن وحاطت بہی خطیتہ فاولائک اصحاب النارہ ہم فیہا خالدون جو نہیں جس نے کوئی ایک بھی بڑا گناہ چھوٹا نہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے رہتے ہیں گناہ کبیرہ لمم جن کو کہا گیا دھل جاتے ہیں آنکھوں کی گناہ دھل جاتے ہیں گناہ کبیرہ اگر ایک بھی کریا اور مستقل کیا اور اس پر ڈیرے ڈال دیئے اور وہ آپ کا احاطہ کر لیا آج کے دور میں سود کا نظام سودی کاروبا وہ تو آپ کا احاطہ کر گیا آپ کے پورے وجود کا احاطہ کر گیا بلا من قسم اور قسم کہتے جان بوج کر کر نہ ایک ہے خطا سے ہو گیا غلط سے ہو گیا وقتی طور پر کوئی تحریک ایسی ہو گئی غلط ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے زیر اثر کوئی آپ سے بھی غلط سرزد ہو گئی کبھی نفس کا جوش کچھ ایسا ہوا کہ آپ مغلوب ہو گئے ٹھیک ہے اسینشل نہیں وہ شرک ہے لیکن یہ شرک گناہ کے درجے میں شمار ہوگا اگر آپ توبہ کر لیتے رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے اللہ بہتشنے والا لیکن اگر ایک گناہ کبیرہ بھی جان بوج کر اختیار کر لیا اور اسے مستقل اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیا بلا من قصب سیئتن وآحاط اکمہی خطیعتہ فاولائک اصحاب نارہم فیہا خالدون تو وہ پھر جہنمی ہیں آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہ دے والے ہیں شرک ذات کے زمن میں میں نے ارس کیا تھا کہ سورہ اخلاص جام ترین اس کی نفی پر ہے اور شرک فی صفات کی کامل نفی پر آیت القرصی ہے آیت القرصی ایک لمبی آیت جیسے آیت البر ایک لمبی آیت تھی اور اس کو حضور نے فرمایا ہے سیدت آیات القرآن پورے قرآن مجید کی آیات کی سردار ہے اور یہ شرک فی صفات کے زمن میں یہ شمشیر قاتے ہے شمشیر برحان اللہ لا الہ الہ الحی القیون یہ وہی ہے قل ہوا اللہ احد اللہ سمد الحی اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرنا تمہیں خوراک کی احتیاج ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ما ارید منہ من رزق و ما ارید ایتعبون مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں رزق دیں مجھے کھلائیں مجھے کوئی ضرورت نہیں پھر تمہاری حیات نین اونگ تکان ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے وہ الہی ہے اپنی ذات میں خود زندہ ہے حیات اس کی ذاتی ہے کسی اور نے عطا نہیں کی ہے ہماری تو مستہار ہے عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لئے وہی ہے اس کو تھامے ہوئے لا تاخذہ حسنت ولا نوم الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے تم کسٹوڈینز ہو تم امین ہو این امانت چند روزہ نزد ماست درحقیق مالک شہر شہر خدا آست یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے میں کون ہوں میری خودی میری آنا میری روح جو پوزیشن کرتی ہے اس بھی امانت ہے میری آنکھیں بھی امانت ہیں یہ یہاں پر انداز بڑا پر جلال کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے ازن سے کسی کا ذاتی کسی کا زور کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے ہاں اللہ کے ازن سے اور دوسری جگہ پر آتا جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا جیسے کہ آتا ہے اما یتسالون میں یوم یقوم روح والولائق سفل اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا کلام نہیں کر سکے گا لا یتقلمون الا من ازن اللہ الرحمن سوائے اس کے جس رحمان اجازت دے وقال سوابہ اور صحیح بات کرے گا کوئی غلط بات نہیں کرے گا وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے اس کے علم میں سے کسی کا بھی سواز کے جو وہ خود سامنے مرتب کی گئی تھی پانچ سو ستاسی میں نبو کے نظر کا جو حملہ ہوا تھا اس میں اصل تورات گم ہو گئی اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں پیریڈ آف کیپٹیویٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے پھر یاد داشتوں سے لوگوں نے تورات مرتب کی ہے تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا ہے لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے چھے دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور ساتھ میں دن آرام کیا یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں یقینا ہم نے آشمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہیں انہیں چھے ہی دنوں میں پیدا کیا وہ بات ٹھیک ہے لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہوتی العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا لی تکون کلمة اللہ ہی العلی تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے اور وہی عظیم ہے عظمت والا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اس سے بچائے اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اپنے دینی فرائز کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کے عظم مسمم کر لینے کی توفیق اطاف فرمائے اب ہم سوالات کا سیشن شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے اگر کسی مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہو کہ وہ جو کر رہا ہے وہ عمل شرک ہے یا نہیں تو کیا اس کا یہ شرک معافی کے قابل ہوگا دیکھیں اگرچہ قانون تو یہ ہے دنیا کا اگنورنس آف لاؤ ایز نو ایکس کیوز قانون سے عدم وقفیت کوئی عذر نہیں ہے قانون تو پھر پڑھتا ہے لگتا ہے لاغو ہوتا ہے عائد ہوتا ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے وہ ہر شخص سے اس کے اپنے حالات کے اعتبار سے حساب لے گا کن کن حالات میں پیدا کیا گیا کیا جینز اس کو دیئے گئے تھے کن حالات میں وہ پلا بڑھا ہے اس کے انورائنمنٹل فیکٹرز کیا تھے پھر یہ کہ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ اسے دین کا پیغام پہنچائے انہوں نے کوتاہی کی اور اگر اس کی وجہ سے یہ لاعلم رہا اور اس نے بات کو نہیں سمجھا تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نرمی فرمائیں باقی یہ کہ بخشش یا صدا دینا یہ اللہ کا اختیار مطلق ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ابو جہل کو بخش دے ہمیں اتراز نہیں کر سکتے اس کی مخلوق جو چاہے کریں اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے وہ کر سکتا ہے جیسے میں نے کہا اپنی بکری آپ جب چاہیں زبا کریں اپنے غلام کو جائیں قتل کر دیں ہم یہ جانتے ہیں کہ معادل کرے گا انصاف کرے گا قائم بالقسط ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی پابندی کسی کی نہیں تو میں یہاں صرف یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ذاتی حالات کے اعتبار سے محاسبہ کرے گا اور یقیناً اگنورنس اس کے ہاں ایک 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 انساری عامر کا سوال ہے ہمارے علاقے میں بہت سے بچے انگریزی سکول میں تعلیم کے لئے جاتے ہیں اور وہاں تعلیم سے پہلے انگریزی میں کروس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے کیا ایسا کرنا شرک ہے یقیناً شرک ہے لیکن اس کا وابال ان کے والدین پر آئے گا جنہوں نے اس بچے کو اس جگہ پر داخل کرایا اور صرف دنیا بھی مفادات کے لئے کہ تعلیم شاید بہتر مل جائے دنیا بھی تعلیم اور وہاں کی سند زیادہ قیمت اس کی اٹھ جائے مارکیٹ کے اندر تو وہاں بچوں کو داخل کرانا والدین کا جرور ایک سوال ہے سانیہ عثمان وہ کہتی ہی یہ حضور کا فرما ہے کہ تین فیل ایسے ہیں جو سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو پورے نام عمال کو صاف کر دیتے ہیں ایک ہے کسی کا کفر سے اسلام میں داخل ہونا دوسرا ہے کسی کا خالص اسلام کے لئے اللہ کے دین کی عظمت کے لئے ہجرت کرنا گھر بار چھوڑ کر بال بچوں کو چھوڑ کر نکل جانا تیسرے حج مبرور وہ حج جو حلال کے کمائی سے کیا گیا ہو ساری شرائط پوری ہو تو حج بھی مبرور اگر ہو جائے گا یعنی اللہ کے جناب میں مقبول ہو جائے گا تو وہ تمام گناہوں کا کفار بن جاتا ایک ہمارے ہندو بھائی ہے امول ورمہ ہمارے student of engineering and he says I strongly believe in Vedas and I avoid idol worship is it valid according to shirk is it necessary to accept Islam to avoid shirk what is the relation between Islam and Vedas please explain in detail and in English actually I didn't have any chance in my life to read Vedas I only had by chance read an English translation of some Upanishads and as a result I had the idea that these Upanishads are the remnants and somewhat distorted forms of the books that were given to Ibrahim and this word in Hinduism denotes Ibrahim just as the Christians declared Jesus to be son of God here some people made Ibrahim the lord of the world God and this I think is a deviated form of Ibrahim this is my opinion so if someone becomes muvahid and lives up idolatry and worship of idols then he should proceed further God has been sending his apostles definitely in India apostles or his messengers might have come because Quran said there is no township in which we had not sent a warner and for every nation there had been leaders and guiders so there must have come here also just as some of the they considered that was a prophet of God and whatever is attributed to him as his Talibat as his teachings they have been distorted so this is the thing and you should proceed and see the apostles of God the messengers of God about whom we consider that Muhammad is the last one he is Muhammad who was foretold in your scriptures so you have to believe in him to have the salvation on the day of judgment when teacher enters in the classroom students stand stand up in order to give respect is it correct I think this is not wrong actually if the teacher demands and wishes that the boy should stand so he will be accountable he shouldn't come on in this way that he should be respected but if it is a voluntary act and people stand it's okay and you don't stand in that way you are just standing that's all which I have declared that that is the part of worship this is standing bending your head and the whole body also somewhat bending abdul abdul baqiy sahab ہیں ان کا سوال ہے کہ اللہ کے سامنے اور بادشاہوں کے سامنے ایک ہی انداز سے ہاتھ باندھ کر اور جھکر کھڑے ہونا کیا شرک ہے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ واقع شرک ہے اور اسی شرک کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا اور جیل کی صدا تجارت پیشا ہیں کہتے ہیں کہ تجارت اور قوم پرستی اور فرقہ پرستی کیا یہ شرک زمرے میں نہیں ہے تجارت کا تو کوئی تعلق شرک سے نہیں ہے اگر آپ اس میں اللہ کے حکام کی خلاف ورزی نہیں کر رہے سودی لیندین نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے فریم نہیں وعدہ خلافی نہیں ہے تو حضور نے فرمایا وہ تاجر جو بالکل سچا ہو اور امانتدار ہو جیسے کہ حضور کے بارے میں کہا گیا تھا یہ خطاب جو ہے آپ کے معاشرے نے آپ کے شہر مکہ نے آپ کے قوم کے لوگوں نے آپ کو دیا تھا تو جو تاجر السدوق بھی ہو بلکل سچا راست باس سدیقین اور شہداء کی صحبت حاصل ہوگی جنت کے اندر البتہ وطن پرستی وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شرک ہے شیخ محمد صاحب ہے یہ طالب علم ہے وہ کہتے ہیں فالوائنگ دی نفس even when it goes against اللہ 's law is called شرک and شرک is an such شرک of following the نفس in day to day life would take us to hell in the here after میں نے آخر میں جو وضاحت کی تھی شاید آپ نے توجہ نہیں کی اگر اس قسم کی غلطیاں وقتن فوقتن ہو جائیں اور آدمی توبہ کرے رجوع کرے استغفار کرے تو اسے ہم گناہ کہیں گے اگرچہ باریک انیلیسس میں وہ شرک بن جاتا ہے تو میرا تو چونکہ وہ کولڈ انیلیسس تھا جس کے حوالے سے میں چاہتا رہا ہوں کہ الجبرہ کے فارمولوں کے حوالے سے آپ کے ہاتھ میں وہ کیس آ جائیں جس سے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں لیکن اگر کسی بھی ایک گناہ کے پر دیرہ ڈال کر آدمی بیٹھ جائے تو وہ شرک ہو گا اور اس کے لئے پھر خلود فننار ہے محمد ابراہیم صاحب ان کا سوال ہے عیسیٰ مسیح نے خدا کو اپنا باپ کیوں کر کہا لوگوں میں گنجائش کیوں رکھی کہ لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے جبکہ نہ عیسیٰ سے پہلے کسی نبی نے خدا کو باپ کہا نہیں بعد میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پکارا باپ کہہ کر پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایسا کیا یہ اس کیوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے اگر آپ کہیں اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا خامخواہ ہمارے لئے مسئیبت کھڑی کی ہوئی تو میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں یہ اصل میں ایک انداز ہے وہ کہتے تھے جیسے کہ باپ پالتا ہے اولاد کو ایسے ہی اللہ پرورش کرتا پروردگار ہم کہتے پروردگار ہے پرورش کرنے والا ہے تو اس معنی میں لفظ استعمال کیا ہے اب یہ کہ چوائس آف ورڈز تو ان کا اپنا تھا میں اس کے لئے ریسپونسیبل نہیں ایک دلچسپ سوال ہے آپ کے لئے مولانا مسئس خان کہتی ہیں کہ استخارہ نکالنا صحیح ہے یا شرک میں شامل ہے جیسے کہ آج کل ہم کیو ٹی وی پر مولانا کو جواب دیتے ہوئے دیکھتے ہیں روشنی ڈالیں استخارہ تو بہت امدہ شئے ہے استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو یہ باب استفعال سے جب کوئی آتا ہے استنسار مدد حاصل کرنا مدد لینا استخارہ خیر طلب کرنا خیر حاصل کرنا اور اس کی ایک دعا جو کہتے ہیں ہمیں ایسے سکھائی جیسے قرآن یعنی اتنے احتمام کے ساتھ وہ دعا سکھائی وہ دعا پڑھتے رہنا یہ ایک مستقل گویا کہ انسان کا استخارہ ہونا چاہیے اس کے معمولات میں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو آدمی دعا کرے اللہم انہی استخیر وکا علم کا واستخدر وکا بے قدرت اے اللہ میں تیرے علم سے خیر مانتا ہوں اور تیری جو قدرت ہے اسی سے قدرت جاتا ہوں کہ مجھے بھی طاقت حاصل ہو جائے اللہم انہی استخیر وکا بے علم وکا وکا بے قدرت وکا اس الوکا من فضل العظیم اور مانتا ہوں تو اس سے تیرا بہت بڑا فضل اللہ میں انکنت تعلم انہ حض الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری اے اللہ تیرے علم میں اگر یہ کام جو میں کرنے چلا ہوں یا یہ رشتہ جو ہم کو تجویز کر رہے ہیں اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے دیر اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے فقدر ہو لی تو وہ ہمارے لیے اس کو ہمارے لیے آسان کر دے میسر کر دے میسر ہو لی اسے ہمارے لیے آسان کر دے تو مبارک لی فی اور پھر اس میں ہمیں برکت اعتاف وَإن اور اگر تیرے علم میں یہ ہے کہ یہ کام ہمارے لئے شر ہے برائی ہے دین میں بھی دنیا میں بھی اور آقبت کے اعتبار سے بھی تو پھر اس کام کو مجھ سے دور کر دے وَسْرِفْنی عنہ اور مجھے اس سے دور کر دے اسے مجھ سے دور کر دے وَقْدُلِّي الخیر حَيْسُ تو یہ استخارہ تو بہت ہی اندہ بات ہے اور یہ تو ہمیں اکثر معاملے میں کرنا چاہیے البتہ وہ استخارہ نکال نہ یہ فلاں سے استخارہ نکال رہے ہیں فال نکال رہے ہیں پھر استخارے میں یہ سمجھ نہ کہ پھر یہ دعا مانگ کر دو نفل پڑھ سو جاؤ تو خواب لیکن یہ کہ دعا استخارہ بس وہ بہت امدہ چیز ہے ایمان کے عین مطابق ہے ہم شارٹ سائٹڈ ہیں ہمیں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے ہمیں پتا نہیں شاید اس کے پیچھے کوئی بری چیز سے لی آ رہی ہے قرآن نے کہا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو حالان کہ اسی میں تمہارا خیر ہو اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو حالان کہ تمہارے لیے شر ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تو اسی کو کہتے تفویز الامر الاللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو اے اللہ تو اگر اسے میرے خیال میں یہ کام انہیں نہیں کرنا چاہیے باقی فتوہ کسی مولوی صاحب سے مفتی صاحب ہیں مائکرو بائیولوجس وہ کہتے ہیں غلام محمد غلام رسول غلام حسین شفاہد حسین ایڈس 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 غلام کا لفظ جو ہے عربی میں صرف عبد کے لیے نہیں آتا غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں اولاد کو بھی کہتے ہیں بیٹے کو بھی کہتے ہیں یاہیہ کے والد حضرت زکریہ نے کہا تھا میرے بیٹا کیسے ہو جائے گا میں بڑا ہو چکا ہوں بہت اور میری بیوی ساری عمر بانج رہی ہے تو غلام بیٹے کو بھی کہتے ہیں اس معنی میں کچھ بہت زیادہ سنسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایسے بعض لوگ ہمارے ہاں عبد کا پائلٹ ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ is spirit یا روح divine in nature please explain when it comes in قرآن اللہ breath into him that is Adam out of his own spirit does it lead to the theory or promote the theory of آتما and پرماتما بڑا مشکل سوال آپ نے کر دیا ہے اصل میں اس کے لیے بڑا اس کے ابتدائی مقدمات پہلے بیان کرنے پڑتے ہیں میرے نزدیک بگ بینگ سے جس یونیورسل کریشن کا آغاز ہوا ہے وہ میٹیریل ورلڈ ہے پرائر ٹو بگ بینگ ایک اور عالم تھا جو کریئٹ کیا گیا تھا اللہ تعالی کے امر کن سے اور وہ اچانک فوراں پیدا ہو گیا اس لیے کہ عالم عمر کے اندر ٹائم نہیں لگتا عالم خلق میں تو نمیلو کتنے سال لگے ہیں یہ گیلیکسیز بننے میں اور پھر سولر سسٹمز بننے میں پھر زمین کے ٹھنڈے ہونے میں پھر بارش اس کے اوپر برس میں نہ نہیں کہہ سکتے لیکن عالم عمر میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا عالم عمر میں وہ کن سے ایک لطیف نور پیدا ہوا تھا اور اس نور سے فرشتوں کو بنایا گیا اگرچہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے آدم کو مٹی سے بنایا یہ قرآن میں ہے جنات کو آگ سے بنایا یہ قرآن میں ہے فرشتوں کو کاحصے بنایا یہ قرآن میں نہیں حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے خلق اللہ الملائقت من النور اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا وہ نور یہ لائٹ نہیں یہ سورج کی لائٹ نہیں وہ نور جو اسی وقت روح انسان کی پیدا کی گئی تھی اسی نور سے تو ہماری روح نورانی ہیں ہمارے میں سے ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ نورانی ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پنہا غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے اور مغربی فلسفے میں اسے ڈیوائن سپارک شعور ہے جس کا میں بار بار ذکر کر چکا ہوں اسے کانٹ نے کہا تو اس اعتبار سے روح آدم پھوکی گئی اس ہو سکتا ہے اور اسے اللہ نے اپنی روح میں سے قرار دیا اس لیے کہ وہ روح جو ہے اللہ کے عمر کن کا پہلا ظہور تھا لہذا وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک نشپت رکھتا تھا ڈاکٹر صاحب میرے اس سوال پر یعنی کسی پنڈیت یا فال کھلنے والے بابا کو ہاتھ دکھانے والے کے پاس جانے والی بدت اور بد سگونی کی بدت پر روشنی ڈالیے این نوازش ہوگی تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو انہیں معاصیت قرار دیا گیا یہ گناہ ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ نجومیوں کی اگر کسی بات پر کوئی یقین کرتا ہے تو وہ اس شے کا انکار کرتا ہے جو میں لے کر آیا ہوں یہ جو آکلٹ سائنسز ہیں ہاتھ کا لکیروں کا علم ہے اسلامی روح یہ کہ آپ ان کی طرف قطعن توجہ نہ دیں چاہے ان میں حقیقت ہو جادو حرام ہے اگرچہ جادو حق ہے اس میں حقیقت ہے لیکن حرام ہے اس لیے یہ چیزیں حرام ہیں ان کے اندر ملوث ہونا اسلامی روح کے اور ایمان کے تقاضے کے منافع اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی ادائیگی بندوں پر فرض کی ہے اگر بندہ حقوق العباد نہ ادا کرتا ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے شرک نہیں ہے گناہ ہے کتاہی ہے پکڑا جائے گا لیکن یہ کہ اب اگر وہ کس وجہ سے نہیں کر رہا دولت کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہا تو وہ شرک ہو جائے گا لیکن شرک خفی ہو گا اس کے اوپر کسی مفتی کا فتح نہیں چل سکتا اس کے ساتھ آج کی اس مزلیس کا اختتام کا میں اعلان کرتا ہوں سبحانک و بے حمد کا لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک من صلح یرائی فقط جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھ اس نے شرک کر دیا جس نے دکھاوے کے لیے روضہ رکھا اس نے شرک کر دیا جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی صدقات دیئے وہ شرک کر چکا وہ شرک میں ملوث ہو چکا من صلح یرائی فقط اش رک من سام یرائی فقط دکھا